کیوں بسم اللہ الرحمن الرحیم میرا نام شاکر عمر گجر ہے اور میں آج مخاطب ہوں جناب چیف منسٹر سن سے ہمارے منسٹر لائیو اسٹاک محترم جناب عبدالباری پتافی صاحب سے ڈائریکٹر جنرل لائیو اسٹاک اور سیکٹری لائیو اسٹاک سے جناب عالی میں آپ کو یہ بتانا چاہوں گا کہ آج پچھلے دو دن سے پچھلے دو دن سے مویشیوں کے چارے میں زہر آنے کے باعث بہت بڑا نقصان فارمرز کا ہوا ہے اور یہ نقصان چار ڈیری فارمز تک پھیلا ہے اور اس میں محکمہ لائیو اسٹاک کے ٹیم مسلسل موجود رہی ہے تو میں آپ سے اس میں اپیل کروں گا کہ اس قسم کے واقعات کو ہمیں روکنے کے لیے محکمہ لائیو اسٹاک پنجاب نے جیسا کہ نصیم صادق دور میں ایس او پیز بنائی تھیں لائیسنس جاری کیے دے تمام وینڈرز کو تمام فیڈ ملز کو تو ہمیں بھی ایسی لائیسنس جاری کرنے ہوں گے اور فارمر کو نقصانات سے بچانا ہوگا دیکھیں ابھی ہم قدرتی آفات کی ضد میں ہیں ہم لمپی سکن ڈیزیز کی ضد میں ہیں تو ہمیں یقیناً ایسے اقدامات کرتے ہوں گے تو میں آپ سے اپیل کرتا ہوں کہ فارمر کے نقصان کا ازالہ کیا جائے اور اس قسم کے نقصانات کو روکنے کے لیے لائیسنس جاری کیے جائیں ایسے وینڈرز پر پابندی لگائی جائے ایسے لوگوں کے خلاف کانونی چارہ جو ہی کی جائے کانونی کاروائی کی جائے جو لوگ فیڈ میں مٹی ملاتے ہیں جو لوگ ٹکڑوں میں مکسنگ کرتے ہیں یا بھوسی ٹکڑوں کے استعمال پر ویسی پابندی آیت دینی چاہیے کیونکہ پنجاب بھر میں پابندی ہے بھوسی ٹکڑوں کے استعمال پر کیونکہ فپوندی ہوتی ہے فنگس ہوتا جساں مویشی کا نقصان ہوتا ہے تو باقی تینوں صوبوں میں پابندی لگائی جائے ایسے وپیز بنائی جائیں لیسنز جاری کیے جائیں تو میں اپیل کروں گا کہ آپ میری اس پہ اپیل پہ غور کریں گے چیف منسٹر صاحب اس پہ نوٹس لیں گے فوری طور پہ تو میں امید کرتا ہوں بہت نیک تمناوں کے ساتھ کہ اللہ پاک لائیو ستاک سیکٹر کے ذریعے پاکستان کی ترقی کو اللہ تعالی یقینی بنائے اور ترقی کی راہوں پہ وطن عزیز کو گامزین کرے جزاک اللہ خیرہ موسیقی